پیس جنوری 1948 کا دن ہے نیو دلی کے برلہ ہاؤس میں ایک دماکہ ہوتا ہے اور اس دماکے کا مقصد شہر میں دہشت یہاں کمتے دباؤ نہیں بلکہ بارت کے پہلے نجات دہندہ مہاتمہ گانڈی کا قتل ہے اگرچہ یہ ان کے قتل کی پہلی اور ناکام یا کوشش تھی مگر انتہا پسند طبقہ مہاتمہ گانڈی کے خون کا پیاسہ ہو چکا ہے اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ قتل کی سازش انگریزوں یہاں وہ دوسری مخالف پارٹیوں کی طرف سے نہیں بلکہ انتہا پسند کٹر ہندو جماعت رس ایس کے سابق میمبر ناتورام گوٹسے اور اس کے بائی گپال گوٹسے کی طرف سے تھی لیکن یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ان دونوں انتہا پسندوں نے نپاک حرکت یہ کیوں کی اور اسے دوسرے حملے میں وہ مہاتمہ گانڈی کو قتل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے اور ایسی کیا وجہ تھی کہ جس کے وجہ سے انہیں اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا میرا نام ہے مشاہد حسین اور آپ دیکھ رہے تھے چینل سوچ لوڑ کی سیریز بگ ڈیتھ کی پہلی قسط ستائیس جنوری انیس سوٹالیس کا دن ہے ناتورام گوٹسے جو ٹھیک دس دن پہلے یعنی وہ بیس جنوری کو مہاتمہ گانڈی کے قتل میں ناکام ہو گیا تھا اور اپنے بڑے بائی گپال گوٹسے کے ساتھ منبئی بھا گیا تھا اپنے ایک اتحادی نارائند آپٹے کے ساتھ مل کر ممبئی ائرپورٹ سے دہلی زمانہ ہوا اور اس بار پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ اور بڑے منصوبے کے ساتھ کہ اب یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس ناپاک حرکت میں کامیاب ہو جائے گا وہاں دہلی میں ان کا ایک اور ساتھی وشنو کر کرے ان کا انتظار کر رہا تھا جسے ناتورہم گوٹسے نے شام پانچ بجے کا وقت دے رکھا تھا اور اس کے زمان پسٹول کے انتظام کرنے کا کام جب مقررہ وقت پر یہ تینوں پس میں ملے تو پتہ چلا کہ وشنو کر کرے اپنا کام نہ کر سکا اور پسٹول کا انتظام کرنے میں نہ کام رہا لیکن بعد میں ناتورہم گوٹسے نے گوالیر میں اپنے ایک دوست کے ساتھ رابطہ کیا اور بیس گولیوں اور ایک پسٹل کا انتظام کروایا لیکن ان سب میں دو تین دن لگ گئے اور تیس جنوری کا دن آ گیا ان دنوں گاندی شام پانچ بجے برلہ ہاؤس میں اپنی پوجہ پاڑ کرتے تھے اور اس میں بہت سے دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے تھے ناتورہم گوٹسے بھی ان عام لوگوں کے ساتھ برلہ ہاؤس میں پہنچ گیا جہاں گاندی کا قتل کیا جانا تھا اور اس کے ساتھ ان کے دو اتحادی وشنو کر کرے اور نارائن آپٹے جو کہ غیر مسلح تھے کچھ دیر بار وہ بھی اس میں داخل ہو گئے لوگوں کی تلاشی نہ لینا ہی سب سے بڑی گلتی تھی بہرحال منصوبہ یہ تھا کہ پانچ بجے گاندی پوجہ کے لیے آئیں گے اور ان کو ریولور کی مدد سے قتل کر دیا جائے گاندی کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ وقت کے بہت پابند تھے لیکن اس دن وہ روزانہ کے نسبت تیرہ مینر لیٹ تھے وجہ یہ تھی کہ وہ ایک انڈین پولیٹیشن سردار پٹیل کے ساتھ تھے جو کہ پارٹی ورنجش کی وجہ سے استیفہ دینا چاہتے تھے بہرحال اب ہوا یہ کہ گفتکو کی وجہ سے وہ آگے تیرہ مینر لیٹ تھے تو بڑے راستے کی بجائے وہ عام لوگوں کے درمیان میں سے ہو کر ایک چھوٹے راستے سے سٹیج پر جا رہے تھے اس اپنی دونوں نرسوں منوں اور آبا کے ساتھ لیکن اس چھوٹے راستے میں ہی ان کو ناثورام گوڑسے کے آگے سے گزرنا تھا ناثورام گوڑسے جو پہلے گانڈی کے سٹیج پر بیٹھ جاننے کی بعد گولی چلانے کا انتظار کر رہے تھے صورتحال کے مطابق حصلہ کر چکا تھا تو جیسے ہی گانڈی ناثورام گوڑسے کے پاس آئے تو اس نے گانڈی کے پیرچ ہوئے لیکن ان کی نرس آبا نے ان کو پرے دکلیل دیا کہ وہ لیٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد ناثورام گوڑسے نے اس کو دکا دیتے ہوئے گانڈی پر تین گولیاں چلا دی اس کے بعد گانڈی گر پڑے لیکن ذرا سوچے کہ آخر یہ انتہا پسند ناثورام گوڑسے نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا اور ایسے کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا دراصل ناثورام گوڑسے اور اس کے اتحادی پاکستان اور ہندوستان کی علیدہ ریاست کے طور پر وجود میں آنا گانڈی کو سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ گانڈی مسلمانوں کی زیادہ حمایت کرتا ہے اور امن رکھنے کے لیے ان کے نجائز باتوں کو بھی قبول کر لیتا ہے اور پاکستان کا ایک علیدہ ریاست کے طور پر ابرنا ان کے نزدی گانڈی کی ہی سیاسی کمزوری تھی بہرحال یہ قدم اٹھا کر انہوں نے یہ ثبوت دے دیا کہ کانگرس صرف ہندو کی جماعت ہے اور مسلمانوں کی حق میں بات کرنے والے ہر میمبر کو ایسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا کہ گانڈی کے ساتھ ہوا اسی سی کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت اور اگر آپ اس طرح کی اور ہی انفرمیٹی وزد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا میرا نام ہے مشاہد حسین اور آپ دیکھ رہے تھے چینل سوچ لو کی سیریز بگ ڈیتھ کی پہلے قصے